پیلکشن نہیں ہوں گے پولیٹیکل پرانسس لازم ہے اور انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ انشور کر آئے اسلامی جمہوریہ پاکستان ابھی آپ نے کہا کہ آج سو پینسٹیس کیننگیٹس کو آپ نے ٹکٹ جاری کر دی ہے اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رینما انڈرگراؤنڈ ہے یہاں سے جیلوں میں ہے تو ٹکٹ کس کو جاری کیا آپ نے دیکھیں ہم نے ورکر اور سپورٹروں کو کیا اور اپنے جو لیڈرشپ ہیں ان کو بھی انڈرگراؤنڈ سارے ایشو کر لیے اور انشاءاللہ آپ پول پارٹیسپیٹ کرے گی اور یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی یہ ہر کوشش کر رہے ہیں اور خاص کا راوٹ اپریز بھی جا رہے ہیں یہ امپائر کو ساتھ ملا کے جا رہے ہیں لیکن آج فروری کا دن قریب انشاءاللہ ان کی ہار ہوگی ہے دیکھیں دیکھیں ہمارے پاس بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے جس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ پراسس ہم نے اڈاپٹ کیا کسی پارٹی نے نہیں اڈاپٹ کیا کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے دیکھو ہمارے ٹپ سیچویشن میں گزر رہے ہیں ہم نے بہترین پیسے لے کی انشاءاللہ تعالی سب کو اکوموڈیٹ کیا ہے دیکھو اگر یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے بلہ لے لو اور اسی طریقے سے الیکشن کرا لوگیں تو اس قسم کے سینٹر آپ خواہ مخالے کی آئیں گے جو کبھی ریزولوشن دے دیتے ہیں کہ آپ الیکشن نہ کراؤں اور کبھی ریزولوشن ایسے پاس کراتے ہیں یہ ان کی ضمیر کی آواز نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے ان سے دلوایا جا رہا ہے دیکھو وہ پارٹی کی ایک پالیسی ہے کس کو ٹکٹ ایشو کرنا ہے کس کو نہیں ایشو کرنا ہے سارے پروسس کو دیکھتے ہیں اور وہ سارے ہمارے ساتھ انبورڈ ہیں پارٹی کو ٹکٹ نہ دینا یہ پارٹی کا استقاق ہے اور پولٹیکل جتنے بھی ہماری وہ ہے ورکر ہے یا جتنے کنڈیریٹ تھے اسپارنٹ تھے جنہوں نے اپلائی کی ہوا تھا جن کو ٹکٹ نہیں ملے ان سب سے میری درخواست ہے کہ جن کو ہم ٹکٹ ایشو کر چکے ہیں کون کنڈیریٹ کو آپ سپورٹ کرے اور باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ اس کے مقابلے میں یا تو وڈرا ہوں گے یا اپنے کمپین جو ہے وہ پوسپون کرکی ہمارے کنڈیریٹوں کا انشاءاللہ تعالی سپورٹ کریں گے تو یہ ہوتا رہتا ہے وہ ہمارے پارٹ ہے وہ ہمیں بھی رگارت ہے اپنے دو ججز نے استفاہ دے دیا ہے اور باتوں پہ جسیس اجاز انسان کی حوالے سے یہ تاثر تھا کہ فائزتان کریکہ انزاب کو ہمیشہ دکیت دیتے ہیں ویڈ کی حقیقی حضیت رکھ دیتے ہیں یا ان کے استفاہ کے بعد فائزتان کریکہ انزاب حدیت کے طرف اس نظر سے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں میں نے مجھے تو ذاتی طور پر دونوں ججز صاحبان کی استفاہ پہ افسوس ہوا اور اجازاللکس صاحب بڑے قابل اور کسٹری چیفنل ججز نے اس کے جانے سے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے اور جانا نہیں چاہیے لیکن قانون مل تیکس ایر فون کورس میری ریپسٹ ہوگی کہ وہ بنچ پہ رہے اور عوام کی خدمت کرے ہم نے بلے کنشان کا کیس کا بریف کیا ہے لیکن عدالت میں آپ کے قانونی ٹیم کہتے ہیں پیاری نہیں ہے یا علی زفر صاحب اس کو پہلے لڑتے رہے ہیں آج حامز خان صاحب دلائل دے رہے تھے اور مطمئن نہیں کر پا رہے تھے عدالت کو کیا کوئی انگیشن نہیں 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 وہ عدالت عدالت آن ان آپ کوششن کرتی ہمارا ٹرن کل ہو گئے انشاءاللہ ہم اپنے ارگومنٹس کل کریں گے انشاءاللہ دیکھو ہم نے جو پیٹیشن فعل کر دی تھی وہ تو ایک ہفتے کی بات سنی گئی تھی یعنی وی سپریم کورٹ پہ مناثر ہے کہ اس کو کیسے سنا جاتا ہے ہم نے بھی کئی مرتبہ درخواست کی ہے کہ ہمارے کیسز بھی ذرا ہفتے والے دن سن لے تاکہ ہمیں بھی انصاف کی سے جو نا بروقت ملے لیکن سپریم کورٹ نے سننا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ سمجھتی بھی ہے کہ اس میں کوئی ایسے نکتے ہیں آئینے اور قانون ہی کہ جس میں لیو گرانٹ ہو سکتی ہے تو سپریم کورٹ ہمیشہ لیو گرانٹ کرتی ہے لیکن ججمنٹ کو کبھی سٹ آسائیڈ نہیں کرتی اسپیشلی جب ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے جو ریزن زیوا بھی آنے اگر سپریم کورٹ پہلی ججمنٹ دے دیتی ہے جو اللہ اور پشاورہ ہائی کورٹ کے جو ڈیسیجن آئے گا وہ کس تناظر میں آئے گا تو اس لیے امید تو ہے کہ سپریم کورٹ یہ سارے چیزیں کنسیڈر کرے گی مجھے پھر بھی امید ہے کہ شاید سپریم کورٹ انشاءاللہ تعالی اپنا ڈسمس کرنے سے انشاءاللہ تعالی وہ سٹ آسائیڈ نہیں کرے گی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ بہت عرصے سے ہمیں ایک فکس میچ کا سامنا تھا پی ٹی آئی کو بھلے کا نشان نہ ملا تو دنیا الیکشن تسلیم نہیں کرے گی بلہ پچیس کروڑ عوام کی اومنگوں کا ترجمان ہے